السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیئر کلاس آج ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے لاؤ آف ایکسپننٹس کے مطلق پڑھیں گے لاؤ آف ایکسپننٹس بہت آسان ہے دیئر کلاس چھوٹی باتیں ہیں وہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر بیس سیم ہو اور جو ایکسپننٹ دیے جارہے ہیں وہ ملٹیپلائے ہو رہے ہوں بیس کچھ بھی ہو آپ یاد رکھیں بیس کچھ بھی ہو تو یاد رکھیں جب بھی ایکسپننٹس کے درمیان ملٹیپلائے کا سائن ہو تو ان کی پاورز آپس میں کیا ہو جائیں گی ایڈ ویری گوڈ کلاس اور اگر ڈیوائیڈ ہو رہے ہوں تو ایکسپننٹ کیا ہو جائیں گے مائنس ویری گوڈ کلاس اور پاور ایڈنسی وہ اگر ایک کے پاور اوپر دوسری پاور دی گئی ہے ہو جائیں گی ملٹیپلائے ہو جائیں گی جیسے یہاں پہ 2 ہو اور یہاں پہ 3 ہو تو 2 3 6 اگر یہ والا سائن نہ ہو یہ والا جو ہے آپ کے پاس ویکٹ والا سائن نہ ہو تو 2 کی پاور 2 ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے 2 کو آپ نے 3 مرتبہ لکھنا ہے تو اس طرح سے یہ پاور رول ہم سمجھیں گے یہ 3 بھی لیکن اوپر والے جو 2 ہیں وہ ضروری ہیں آج کہ آپ ان کو ملٹیپلائے جب ان کے law of exponents آپس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہوں تو پلس ہوگا ڈیوائیڈ ہو رہے ہوں تو مائنس ہوگا اور تیسرا رول جو میں نے آپ کو بتایا پاور آپس میں ملٹیپلائے ہو جائیں گی جیسے یہاں پہ 3 ہے اور یہاں پہ 4 ہے 3 4 دا 12 آجے گا بیس کچھ بھی ہو اور 0 exponent ہم پہلے پڑ چکے ہیں پہلے لیکچن میں ہم نے پڑھا کہ اگر exponent 0 آجائے تو اس کا آنسن ہمیشہ کیا ہوتا ہے 1 تو negative exponent آجے تو اس کو positive بنانے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں is equal 1 over axion کے اس کو divide کی فارم میں لکھ دیتے ہیں اور اگر اس طرح سے آجائے تو ہم اس کو negative exponent میں بھی convert کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ ایک دوسرے کے reciprocal ہیں ایک دوسرے کے reversible ہیں یعنی کہ ایک دوسرے کے reversible ہیں اس کو اس شکل میں لکھا جا سکتا ہے اور اس والے کو اس شکل میں لکھا جا سکتا ہے تو dear class آگے دیکھئیں دوبارہ سے g ان کو plus کریں گے g class تو multiply ہو رہے ہوں تو plus ہو جاتے ہیں divide ہو تو minus ہو جاتے ہیں power rule میں نے بھی سمجھایا دونوں multiply ہو کے a کی power x y آ جاتا ہے اور اگر دو آپ کے پاس variable ہوں تو دونوں different ہوں اور ان کے اوپر x کی power ہو g a کی power ہو تو ان کو الگ الگ یعنی کہ different base ہو آپ کے پاس تو different base ہوگی اور power آپ کو ایک دی گئی ہو hole میں تو ان کو آپ الگ الگ کر کے اس طرح لکھ لیں گے جتنے بھی جتنی بھی base آئیں گے ان سب کو الگ الگ کر کے اس power کے ساتھ لکھیں گے یعنی کہ یہ وہ والی power سبھی کے اوپر موجود ہوتی ہے جس طرح کہ یہ یہاں پہ a over b ہے اب یہ x کی power a پہ بھی ہے اور b پہ بھی ہے تو اس کو ہم اس طرح الائدہ کر کے لکھ لیں گے اور zero والا ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں تو یہ دو نئی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو پہلے نہیں بتائیں اب بتائیں ہیں تو یہ سب چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ کس طرح اس کو convert کرنا ہے power کی form سے ایک شکل سے دوسری شکل میں تو ڈیر کلاس آگے دیکھیں ہم اپنی worksheet open کرتے ہیں page number 25 نکالیں گے اس نے ہمیں ایک مثال دی ہے کہتا ہے using the law of exponents simplify and express the answer in exponential form ان کے exponent کی form میں آپ answer بتائیں مجھے تو یہاں تو اس نے دیکھیں multiply ہو رہے ہیں exponent تو انس نے جمع کر کے ہمیں answer بھی بتا دیا اسی طرح ہم باقی کریں گے x ہیں سب ہم x لکھیں گے اور exponent multiply ہو رہے ہیں تو کیا لکھیں گے very good plus تو یہ کیا آ جائیں گے a plus b plus c تو اس کے نیچے والا جو sum ہے وہ بھی آپ خود کریں گے یہ میں نے آپ کے سامنے کیا 15 والا دونوں multiply ہو رہے تھے exponent base same ہے تو ہم نے ویسے ہی لکھ لی اور جو multiply ہو رہے ہیں g class تو کیا ہوں گے plus very good 5 plus 7 very good class تو 5 plus 7 is 12 تو یہ ہے اس کا answer ہے یہ exponential form میں لکھ دیا ہم نے اب یہاں پہ بھی base same ہے minus 11 over 8 ویسے ہی لکھا اور base یہاں پہ exponent میں 7 ہے یہاں پہ 8 ہے درمیان میں multiply ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے plus 8 plus 7 very good 15 تو یہ ہمارا answer ہے اور اس کے نیچے اس نے بہت بتایا کہ غلط اور درست بتائیں 1 over 2 کی power 5 multiply 2 کی power 5 تو 1 کی power 5 لیں گے 1 کو 5 مرتبہ multiply کریں گے تو ہمارے پاس کیا answer آئے گا 1 ہی اور 2 کی power کیا آجے گی 5 تو یہ 2 کی power اس سے کٹ جائیں گے تو باقی کیا بچے گا 1 اور جب کہ اس نے یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ اس کو حل کرنے کے بعد ہمارا یہ کس کے برابر ہوتا ہے 5 کے تو یہ statement کیا ہوگی غلط تو اسی طرح سے دیکھیں دونوں multiple ہیں multiply ہو رہے ہیں تو یہاں پہ اس نے لکھا base same exponents multiply ہو رہے ہیں تو plus ہونا چاہیے اس نے یہاں پہ multiply لکھا تو یہ statement بھی کیا ہوگی غلط تو یہ second part میں نے آپ کے لئے چھوڑ دیا یہ آپ نے power rule کے مطابق کرنا جی تو یہ آپ خود کریں گے تو انشاءاللہ next lesson میں پھر میں آپ کو اس کا جواب بھی بتاؤں گا تو ڈیر class جاتی ہے exercice 4.2 یہ آپ کے کچھ parts ہیں جو آپ کے homework میں جس طرح میں نے کی ہے بلکل اسی طرح آپ نے کرنے ہیں یہ آپ کے کچھ parts میں سے میں نے آپ کو کروانے ہیں جو آپ اپنی notebook کے پر کریں گے میں نے جیسے workbook page پہ پر پر میں آپ کے سامنے کی ہیں یہ دونوں parts بالکل اسی طرح آپ exercise 4.2 کے جو parts آپ homework کے لیے دی جائیں گے وہ آپ مکمل کریں گے تو یہ 4.2 exercise آپ میں open کرنی ہے page 50 پہ موجود ہے اور اس کے جو parts آپ نے homework میں کرنے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ آپ پارٹ number 1 سے لے 4 تک کرنا ہے پیچھے جو آپ کے ہے parts پارٹ number 1 پارٹ number 2 3 اور 4 کرنا ہے آپ 5 نہیں کرنا اور پھر اس کے بعد آپ 6 کرنا 7 کرنا 8 کرنا 9 کرنا سیم ہے نا دونوں جیسے دونوں سیم ہیں اندر والے یہ دونوں اندر والے سیم ہیں وہ parts آپ نے کرنے ہیں جو ڈیفرنٹس ہوں گے وہ آپ نہیں کریں گے تو ڈیئر کلاس اس طرح سے ہمارا لیسن آج کا مکمل ہوتا ہے اور یہ ڈائیری آپ نے جو دیکرا ڈیلی ڈائیری ہے وہ پہ آپ نے mention کرنی جیسے کہ جو بھی آپ دیا جائے گا وہ آپ اپنی ڈیلی ڈائیری کے اوپر mention کریں گے تو ڈیئر کلاس امید کرتا ہوں کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ ایک نئے لیسن کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ